موسیقی ہم اس میں شروع دن سے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں فارمائشیا کے ساتھ اور یہ ایک اچھا ایوینٹ اچھا کم بیک ہے لوگوں کا رسپانس بھی اچھا ہے اور ہمیں جو ایفٹ کی ہے اس میں اس کی اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں تھوڑا سا بزنس لنگ انٹرنیشنل کے بارے میں بتائی گا کس کس پروڈکٹ میں ڈیل کرتی ہے کیا کیا کام کرتی ہیں بزنس لنگ انٹرنیشنل نائنٹین سیونٹی ایٹ سے کام کر رہی ہے فارمسٹیکل میں پیکچنگ پروڈکشن مشینریز ہماری سپشیٹی ہے پاکستان انڈسٹری کے جو بھی کسٹرمرز ہیں ان میں سب جگہ ہماری پریزنس ہے اچھی پریزنس ہے ہمارے ساتھ اچھی برینڈز ایسوسیٹیڈ ہیں ان کی ہم پروڈکٹ پاکستان میں مارکٹ کرتے ہیں اور ایک ریلائیبل سروس دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس میڈن پاکستان پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں میڈن پاکستان بھی ہم پاکستان کی چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہائی ورد انجنرنگ اور سارک انجنرنگ یہ دو کمپنیاں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں جن کی ہم مارکٹنگ بھی کرتے ہیں ان کی ہم سارک انجنرنگ کے ساتھ کلین یوٹیلٹیز کی ترنٹرن کی پروڈکٹس کر رہے ہیں فارمسٹیکل انڈسٹری کے اندر جس میں ٹیوبنگ پائپنگ سے لے کے انجنرنگ ڈیزائن سرویسز کا شامل ہے اور ہائی ورد کے ساتھ اگر ہم بات کرنا تو ہائی ورد کی پروڈکٹ ہمیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اگر آپ اسٹرال بھی دیکھیں گے ہمارے پر دو پروڈکٹس ایسی ہیں جس کو آپ کیپٹر کر سکتے ہیں جو ایراک کے لیے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ایراک کا ہمیں اچھا خاصل ایک بڑا آرڈر ملا ہے پاکستان سے فیبریکیشن کا اور ہم نے یہ چیزیں ایراک میں کچھ آ چکی ہیں کچھ آ رہی ہیں اچھا آپ تو ماشاءاللہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جب لوکل مارکٹ میں ہم بات کرتے ہیں تو میڈ ان پاکستان پروڈکٹس استعمال کرتے ہوئے لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں تو اس بیریئر کو آپ کیسے کور کرتے ہیں بیریئر دیکھیں بیریئر ہے کالٹی کا کالٹی کو منوانا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپریسیشن نیلے نہیں پڑتی ہے اور یہ سرویس کالٹی اور کسٹمر کی نیٹس کو سمجھنے کے بعد پاسیبل ہے کچھ کسٹمر کی نیٹس ہوتی ہے کہ انہیں صرف ایکنومیکل مشین چاہیے ہوتی ہے تو پھر ڈیفرنٹ کالٹی ایسپیکٹ ہو کچھ ہوتا ہے جنہیں ایمپورٹ کا ریپلیسمنٹ سلوشن چاہیے ہوتا ہے کچھ کو یورپین ریپلیسمنٹ سلوشن چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح سے پھر پروڈک کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اچھے اس وقت ایمپورٹ کے اوپر جو پابندیاں ہیں اور مشکلات ہیں کیا آپ کی انڈسٹری بھی اس سے مشکل میں ہے اور اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کرنے کی بولکل ایٹی فور ایٹی فائف کا جو بلا وجہ کا انہوں نے مشکل پیدا کیوئی ہے وہ سینسلس ایمپورٹ ہے کہ وہ نہ لکجری آئٹم ہے نہ وہ کوئی ایسی یعنی ہماری جتنی پروڈکشن کی ایٹی فور ایٹی فائف میں آتے ہیں اگر ہم ابھی بھی دیکھیں ہمارے سٹرول میں ہم نے تین مشکل ایمپورٹ کی نہیں ایکزیبیشن کے لیے جو کہ ہمیں ایکزیبیشن کے پہلے دن نہیں مل سکیں ہمیں بعد میں ملیں اس کے بعد پھر ہم نے فیٹس پلے کیا لیکن اس کو چلا بھی نہیں سکے جیسے کہ کوئی لیٹ آئی تو یہ جو اور ہماری اس پر کم از کم بھی سات آٹھ ایل سی آئیں جو کہ کسٹمر کی کھلنے کی جائے گئی ہی ہیں اور وہ اپرووال میں پڑی ہی ہیں یہ پروڈکٹریوٹی مشینوں کے اوپر اگر آپ گروت کو روکنا ہے کنٹری کی تو یہ اس کو کنٹینیو کر لیں اور گروت کو اگر آپ نے چلنے دینا ہے تو کم از کم اس طرح کے اہم کانا فیصلے نہ کریں تو آپ کی ایسوسییشن یا کراچھی چیمبر اس حوالے سے گورنمنٹ سے کوئی نیگوشیشن کر رہی ہے جی بلکل یہ لوگ کر رہے ہیں سب جگہ جو مینیفیکچرز ہیں جو جیسے جو پی بی آئی میں کے اندر باڈیز ہیں وہ سب یہ بات کرنی ہے کہ یہ ہم آگر پروڈکشن نہیں کر سکتے اپنی کے پیبلیٹیز کو اتنیس لیول پر لاسکتے ہیں کہ جو آوائی ڈیمانڈ ہے خاص طور پر دوائیوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کر سکیں تو پھر یہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہے اس سے کیا چیز ہے ہم کے امپورٹنڈ میڈیسن لے کے آئیں گے میڈیسینوں کی جگہ میڈیسن لانا وہ اچھا ہے یا نہیں ایک روپے کی جگہ دس روپے کی چیز لے کے آئیں تو وہ اگر گورنمنٹ کا پولیسی ہے تو پتہ نہیں اس سے کیسے فارن ایک چین بچے گا تھوڑا سو یہ بتائیں کہ وہ جو آپ مشین ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایراک کے علاوہ بھی دیگر ملکوں کے اندر آپ کا جانے کا پروگرام ہے جی ایکزیکلی انشاءاللہ ہم اس کو اور ہم نے اس کو مارکٹنگ کی بھی ہے انٹرنیٹ پہ ہی مارکٹنگ کی بھی ہے ہمیں دوسری جگہ سے بھی انکوئریز آتی ہیں ہم اس پر ایکٹیولی ورک کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جیسے یہ تریٹ شو میں بہار سے لوگ ہمارے آنکے پارٹسپیٹ کی ہیں ہم یہاں سے جا کے بہار پارٹسپیٹ کریں تو وہ بھی ایک آگے اوبجیکٹیف میں ہے ڈینکیو بہری مچ محمد